ہلو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بلکل کیفے سٹائل چیز بال بنانے کی ریسیپی تو فرینڈز اس ریسیپی کو ہم بلکل کیفے سٹائل بنا کر کے گھر میں تیار کریں گے بہت امیزنگ ہے بہت لا جواب ہے یہ ریسیپی گھر کے ہر میمبر کو بہت پسند آتی ہے اسپیشلی بچوں کو بہت پسند آتی ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا چیزی بن کر کے تیار ہوا ہے تو چلے بناتے ہیں بلکل کیفے سٹائل چیز بال تو اسے بنانے کے لئے ہم نے لیا ہے ایک پلیٹ اور ساتھی میں لیا ہے ایک گریٹر اور دو ابلے ہوئے آلو تو آلو کو میں نے دو گھنٹہ پہلے ہی بوائل کر کے اسے اچھے سے تھنڈا کر لیا ہے تو آلو کو آپ کم سے کم دو گھنٹہ اچھے سے تھنڈا کیجئے گا اور پھر مہین والے گریٹر کے سائٹ سے آپ اسے گریٹ کر لیں تو فرینڈز اس آلو کو میں پلیٹ کے اوپر گریٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈائریکٹ اس بول کے اندر گریٹ کر لیں جس میں آپ کو چیز بال بنانی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک آلو کو اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اور اسی طرح ہم دوسرے آلو کو بھی گریٹ کر لیں گے تو فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں آلو کو اچھے سے گریٹ کر لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں نکسٹ پروسس کی طرف تو اسے کے ساتھ ہم نے لیا ہے ایک بڑا سا مکسنگ بول اور اس آلو کو ہم اٹ کریں گے اس بول کے اندر تو اب ہم دو لسن کی کلی لیں گے اور اسے بھی گریٹ کر کے اس کے اندر اٹ کر دیں گے تو لسن کی کلی بس دو ہی لیجئے گا اس سے زیادہ بلکل نہیں کیونکہ لسن کا جو ہے وہ بہت سٹرونگ پلیور آتا ہے تو یہاں پہ دونوں لسن کی کلی کو میں نے گریٹ کر کے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر اٹ کریں گے دو ٹیبل اسپون مہین چوب کیا ہوا پیاز اور دو ٹیبل اسپون مہین چوب کیا ہوا شملہ میرچ اور یہی پہ ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ایک ٹی اسپون اوریگینو تو فرینڈز اوریگینو ضرور سے ڈالیے گا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک ٹی اسپون کا یوز کیا ہے اور ساتھی میں ہم اس کے اندر اٹ کریں گے ہاف ٹی اسپون نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ رکھئے گا اور اسی پوائنٹ پہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے کالی مرچ کا پاوڈر اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے موزریلا چیز گریٹ کر کے تو یہاں پہ میں نے تین سے چار ٹیبل سپون موزریلا چیز لیا ہے اسے اچھے سے گریٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو پروسس چیز کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پہ اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے امول کا بلینڈ چیز تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائپ کا آتا ہے موسٹلی کیفے والے اسے ہی یوز کرتے ہیں تو آپ اسے ضرور سے یوز کیجئے گا اگر آپ کو نہ ملے مارکٹ میں تو آپ اس کی جگہ موزریلا چیز کو یوز کر لیجئے گا اور یہ میں نے آدھا کپ لیا ہے اسے بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو فرینڈ ایک چیز کا دھیان رکھے گا کہ یہ بلینڈ چیز جو ہے یہ بلکل تھنڈی ہونی چاہیے بلکل کڑک ہونی چاہیے آپ ڈائریکٹ فریزر سے نکالیں اور اسے یوز کر لیں تو ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس میں میں نے بلکل فریزر کی چیز ڈالی ہے تو یہ بہت تھنڈا ہے تو اب اسے میں نے اچھے سے مکس کر لیا لیں تو فرینڈز اتنے مکچر میں اٹھارہ سے بیس بول بن کر کے تیار ہو جائے گی تو اب ہم تھوڑا تھوڑا پورشن ہاتھ پہ لیں گے اسے اس طرح سے اچھے سے گول کریں گے اگر آپ کو بیچ بیچ میں یہ ہاتھوں میں چپکنے لگے تو آپ تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیں بار بار پانی سے اور پھر اپنے بول کو بنا کر کے تیار کر لیں تو اسی طرح ہم اپنے سارے بول کو بنا کر کے تیار کر لیں گے اور اتنے مکچر میں اٹھارہ سے بیس ہمارے بول جو ہیں وہ ازلی بن کر کے تیار ہو جائیں گے تو فرینڈز یہاں پہ میں نے سارے چیز بول کو بنا کر کے تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب ایک شیپ میں بن کر کے تیار ہیں تو چلیے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف تو نیکسٹ پروسس میں ہمیں چاہیے مکسی کا جار اور اس کے اندر آٹ کریں گے چار بریٹ کی سلائز کیونکہ ہمیں بریٹ کرمز بنانے ہیں اور اب ہم جار کا ڈھکن بند کر کے اسے ایک راؤنڈ گرائنڈ کر لیں گے تو فرینڈز یہاں پہ میں نے اسے ایک راؤنڈ گرائنڈ کر لیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے ایک پلیٹ کے اوپر تو فرینڈز اگر آپ کا بریٹ تازہ ہے تو آپ اسے ایک منٹ کے لیے تبوے کے اوپر تھوڑا سا روست کر لیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو بریٹ کرمز ہے یہ کرنچی ہو جائیں گے تو چلیے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرف تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک باول اور اس کے اندر ایڈ کیا دو ٹیبل سپون میدہ اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون کارن فلور اگر آپ کے پاس کارن فلور نہ ہو تو آپ صرف میدے سے بھی یہ سلری بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں اور اسی پوائنٹ پہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہافٹی سپون سے تھوڑا کم نمک اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم ایک سلری بنا لیں گے تو فرینڈز ایک ساتھ سارا پانی مر ڈالیے گا نہیں تو اس کے اندر لمس بن جائیں گے تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں اور پھر اسے اچھے سے مکس کرتے جائیں بس دو سے تین منٹ لگیں گے یہ سلری بنانے میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اسی طرح کی سلری ہمیں چاہیے بلکل اسمود ہونی چاہیے نہ زیادہ گاڑی ہو نہ زیادہ پدلی ہو تو پھر سے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس میں تو اب جو ہم نے چیز بال بنا کر کے تیار کیا تھا اسے ہم پہلے اچھے سے ایک بار دبا لیں گے اور پھر اسے ہم بریڈ کرمز سے کوٹ کریں گے اور پھر سے ہم اسے کوٹ کرنے کے بعد اس طرح سے دبانا ہے اسی کیا ہوگا ہم ڈبل کوٹنگ کریں گے بریڈ کرمز کی تو یہ میں نے فسٹ کوٹنگ کی ہے اور اسی طرح ہم سارے چیز بال کو پہلے ہاتھوں سے دبائیں گے پھر بریڈ کرمز اس پہ لگائیں گے اور پھر اسے ہاتھوں سے اچھے سے دبا دبا کے ہم اس طرح سے گول کریں گے تاکہ اس کے اوپر بریڈ کرمز اچھے سے لگ جائیں تو پہلے ہم سارے بال کو اسی بریڈ کرمز سے اچھے سے کوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم سلاری کے ساتھ اسے کوٹ کریں گے تو یہاں پہ میں نے سارے کو اچھے سے کوٹ کر لیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے بریڈ کرمز ریا ہے اور بال لیا ہے اور یہ سلاری تو سلری کو ہم پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ایک ایک دو دو کر کے بال کو سلری کے اندر ڈپ کریں گے اور پھر بریٹ کرم سے اسے کوٹ کریں گے تو فرینڈز ڈبل سٹیپ والا جو کام ہے اسے دو بار بریٹ سے کوٹنگ کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکن ہے لیکن آپ اسے دھیرے دھیرے کریں گے تو بہت آسانی سے ہو جاتا ہے بس جو محنت ہے یہی تک ہے اس کے بعد بلکل بھی محنت نہیں ہے تو یہاں پہ ایک ایک کر کے یا دو دو کر کے آپ اسے اس کے اندر ڈپ کریں اور پھر بریٹ کرم سے اسے کوٹ کر دیں تو فرینڈز اگر آپ چاہیں اسے فریز کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں بہت آسانی سے تو آپ اسے جب بریٹ کرم سے فرس ٹائم کوٹنگ کریں تو اسی کے بعد آپ اسے زپ لوک بیگ میں یا کسی بھی ائر ٹائٹ کنٹینر میں ڈالنے کے بعد آپ اسے فریز کر دیں اور جب بھی آپ کو اس کو فرائی کرنا ہو تو پہلے آپ سلاری میں اس طرح سے ڈپ کریں اور پھر سے بریٹ کرمز اس پر لگا کر کے اسے فرائی کر لیں تو یہاں پہ میں نے سارا بال بنا کر کے تیار کر لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پروسس کی طرح تو تیل کو ہم نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے ڈال دیا تھا اور تیل ہمارا جو ہے اچھا گرم ہے میں نے ہائی فلم پہ تیل کو اچھے سے گرم کیا ہے تو فرینڈز ایک چیز کا دھیان رکھی گا کہ تیل آپ کا پروپر گرم ہونا چاہیے اگر تھنڈا رہے گا تو آپ کے جو بول ہیں یہ چٹے بن کر کے تیار ہوں گے اور زیادہ گرم رہے گا تو آپ کے جو بول ہیں وہ اندر سے کک نہیں ہوں گے تو اس لئے آپ کو تیل کا ٹیمپریچر گرم رکھنا ہے تو بس دو منٹ لگیں گے اسے ہائی فلم پہ کک ہونے میں تو اس سے زیادہ ٹائم بلکل نہیں لگے گا اور جب اس میں سے آواز آنے لگے تو آپ اسے فٹا فٹ نکالنے کی تیاری کر لیں تو فرینڈز یہاں پہ آپ نے سنا یہ چٹر پٹر کی جو آواز ہے یہ چیز کو باہر نکلنے کا سیمبول ہے تو آپ اس پوائنٹ پہ اپنے چیز بال کو جھٹ پٹ تیل سے باہر کر لیں تو یہاں پہ ہم نے فرسٹ بیچ کو بنا کر کے تیار کر لیا ہے اسی طرح ہم دوسرے بیچ کو بھی بنا کر کے تیار کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پوفیکٹ چیز بال بن کر کے تیار ہے لگ رہا نا بہت یمی تو آج ہم بنا رہے ہیں بلکل کیفے سٹائل تو اسے ہم سرف بھی کریں گے بلکل کیفے سٹائل میں تو کیفے والے نا باسکٹ میں دیتے ہیں تو میں نے بھی یہاں پہ باسکٹ لی ہے اور اس کے اوپر ڈالا دو سے تین ٹیشو اور اسے باسکٹ میں اسی طرح سجا کر کے پرزنٹ کریں گے جس طرح کیفے والے کرتے ہیں تو فرنڈز یہ چیز بال باہر سے جتنا یمی دیکھ رہا ہے اندر سے اتنا ہی چیزی بنا ہے تو چلیے میں اسے ایک توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں تو فرنڈز امید کرتی ہوں آج کی یہ چیز بال کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو سو مچ